اضرب الخبر حیث كان قصد المخبر بخبره افادت المخاطب ينبغی ان يقتصر من الکلام على قدر الحاجة حذرا من اللغف فَإِن كَانَ الْمُقَاطَبُ خَالِيَ الزِّهْنِ مِنَ الْحُکْمِ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ مُجَرَّدًا عَنِ التَّاقِيدِ نَحُوْ أَخُوْكَ قَادِمٌ ہم نے علم معانی پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے پڑھا علم معانی جو ہے وہ لفظ عربی کے ان احوال کو جاننے کا نام ہے جن سے وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے یعنی موقع محل جس قسم کے الفاظ کا تقاضہ کر رہا ہے اس کا پتہ ہمیں کس سے چلے تھا علم معانی سے پھر اس کے بعد علم معانی کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ آٹھ عبواب ہوں گے اور ایک خاتمہ اور پہلا باپ پھر شروع کیا تھا خبر اور انشاء کے بارے میں خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ کلام کے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور انشاء وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اور صدق خبر آپ نے پڑھا تھا خبر کا سچا ہونا صدق خبر کس کو کہتے ہیں کہ خبر واقع کے اور خارج کے مطابق ہو ایک شخص نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی اور وہ بات خارج اور واقع کے مطابق ہے تو اس کو کیا کہیں گے صدق خبر خبر کا سچا ہونا اور یہ خبر کیا کہلائے گی خبر صادق کہلائے گی کہ یہ خبر سچی ہے اور اگر خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو اس کو قذیب خبر کہتے ہیں خبر کا جھوٹا ہونا اور اس قسم کی خبر جو واقع کے مطابق نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے خبر وہ خبر قاضب کہلاتی ہے بھئی خبر قاضب تو بات خبر کی چڑھ رہی ہے بھئی خبر سے مراد پورا جملہ جملہ خبریہ مراد ہے ایک مبتدہ کی بھی خبر ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے مبتدہ کی خبر تو صرف مصند ہوتی ہے کیا ہوتی ہے صرف مصند ہوتی ہے مبتدہ ہوتا ہے مصندی لے جس پر حکم لگایا گیا اور کیا حکم لگایا گیا وہ خبر والا تو خبر ہے مصند اس خبر کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ خبر ہے جو انشاء کے مقابلے میں ہے اور انشاء بھی کیا ہوتا ہے جملہ اور خبر اسے بھی کیا مراد ہے جملہ خبریہ پھر یہ جملہ خبریہ آپ نے پڑا دو قسم پر ہے یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ جس میں ایک مبتدہ ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے اور جملہ فیلیہ جس میں فیل اور اس کا فائل یا نائف فائل ہوگا بھئی تو جملہ خبریہ یا یوں کہیں خبر جو ہے خبر دو قسم کے ہوئی یا وہ جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فیلیہ ان میں سے پھر جملہ فیلیہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے حدوث اور تجدد کے لیے حدوث اور تجدد یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے اس لیے میں دونوں بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے بھئی خدوث کا معنی ہے ہونا ہونا کسی چیز کا ہونا پہلے نہ ہو اور پھر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خدوث اور تجدد کا بھی کیا معنی ہے ہونا ایک چیز پہلے نہ ہو اور پھر ہو تو یہ ہے خدوث اور تجدد تو جملہ فیلیہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے خدوث اور تجدد کے لیے وہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی پھر پائی گئی اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کے لیے وضع ہے یعنی اس میں صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ مبتدہ کے لیے یہ چیز ثابت ہے یا یوں کہیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت زیدن قائم زیدن قائم تو دیکھو اس میں صرف اتنا بتلایا گیا کہ زید کے لیے خیام ثابت ہے پہلے تھا یا نہیں تھا یہ ذکر ہی نہیں اس کے اندر بعد میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ذکر ہی نہیں ہے صرف اتنا بتلایا گیا کہ زید کے لیے اس وقت کیا ثابت ہے قائم ثابت ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کہتے ہیں قام زیدن زید کھڑا ہوا اس نے کیا بتلایا کہ پہلے نہیں تھا پھر زید کھڑا ہوا سورہ سمجھ میں آگئے تو اس میں ہے ہونا ایک چیز کا جملہ فعلیہ میں حدوث اور تجدد ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت پھر جملہ فعلیہ اگر وہ فعلے مزارے ہو اور اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ حدوث کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا مسلسل ہونا بار بار ہونا یہ ہے استمرار بھئی اور دوسری طرح جملہ اسمیہ اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ دوام پر بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ دوام پر بھی اور قرینہ کا لفظہ ہے قرینہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں بھئی کسے کہتے ہیں القرینہ تو ہوا عمر یشیر علی المطلوب یہ تاریخ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھئی ہر وقت یہ تو آپ کو ہر جگہ کتابوں میں جگہ جگہ قرینہ کا لفظہ آتا ہے کوئی بھی چیز جو مقصود کی طرف اور مطلوب کی طرف اشارہ کر رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا بھئی کہ خبر جو ہے وہ اصل خبر کے اندر یہ ہے کہ اس لیے اس طرح مقاطب کو اس حکم کا فائدہ دینے کیلئے لائی جاتی ہے جس پر وہ خبر مشتمل ہوتی ہے یا خبر اس لیے لائی جاتی ہے کہ مقاطب کو اس بات کا فائدہ دے کہ خبر لانے والا اس بات پر عالم ہے بھئی دیکھئے آپ کے سامنے آ کر کوئی شخص کلام کرتا ہے مثلا اس نے آپ سے آ کر کہا جاہا زیدن زید آ گیا ہے جاہا زیدن زید آ گیا ہے اس سے آپ کو دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو فائدہ یہ کہ آپ کو زید کے آنے کا پتہ چلا پہلے آپ کو علم نہیں تھا اب آپ کو کیا پتہ چل گیا زید کے آنے کا پتہ چل گیا نیز ایک اور فائدہ بھی ہوا اور وہ کیا کہ یہ جو خبر لانے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ زید آ گیا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے زید تو خبر جب کسی کے سامنے ذکر کی جائے تو اس سے سننے والے کو اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لانے والا اس خبر پر متعلق ہے اس کو اس بات کا پتہ ہے تو خبر سے یہ جو بات کا پتہ چلا اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر کیا کہتے ہیں فائدہ الخبر جو نئی بات جس کا آپ کو فائدہ ہوا جس کا آپ کو پتہ چلا اور یہ بھی ساتھ پتہ چلا کہ خبر لانے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ الخبر کیا کہتے ہیں لازم فائدہ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ زید آ گیا ہے لیکن خود و خود آپ کو کیا پتہ چل گیا یہ خبر لانے والے کو بھی زید کے آنے کا پتہ ہے جب بھی تو وہ مجھے آ کر اطلاع دے رہا ہے تو یہ اس کے عالم ہونے کا بھی پتہ چلا آپ کو عالم ہونا کیا مانا دنیا کی ہر چیز پر عالم ہونے کا پتہ چلا یا اس بات پر جو وہ ذکر کر رہا ہے اس بات پر اس کے عالم ہونے کا پتہ چلا اس بات پر آپ کو اس کے عالم ہونے کا پتہ چلا بھئی تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدہ الخبر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لازم فائدت الخبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہے جہاں بھی فائدت الخبر پایا جائے گا لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا یعنی جہاں بھی آپ کے سامنے کوئی بات کرے اور آپ کو اس بات کا پہلے پتہ نہ تھا جیسے آپ کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے اس کے کہنے سے اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو کیونکہ اس کو بھی اس بات کا جو بات کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہے جہاں بھی فائدت الخبر ہوتا ہے وہاں ساتھ کیا ہوتا ہے اس لیے اس کو لازم فائدت الخبر کہتے ہیں کیونکہ یہ اس ساتھ لازم ہے لیکن اس کا عقص نہیں ہے جہاں بھی لازم فائدت الخبر ہو وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں جہاں فائدت الخبر ہو وہاں تو لازم فائدت الخبر کا ہونا ضروری لیکن جہاں لازم ہے فائدہ تالخبر ہو وہاں فائدہ تالخبر کا ہونا ضروری نہیں مثلا دیکھئے آپ سے ایک شخص نے آ کر کہہ دیا کہ آپ زید آ گیا ہے اب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھوڑی دیر بعد آپ کا ایک اور ساتھی آیا اس نے بھی یہی جملہ آپ کے سامنے کہا زید آ گیا ہے اب بتائیے یہاں فائدہ تالخبر ہے نہیں کیونکہ یہ فائدہ تو آپ کو پہلے ہی حاصل ہو چکا آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہاں البتہ لازم ہے فائدہ تالخبر ہے یہاں پر آپ کو علم ہو گیا کہ یہ جو اب خبر لے کر آیا ہے معنی ہوا اس کو بھی پتہ ہے زید کے آنے کا وی تو دیکھو یہاں لازم ہے فائدہ تالخبر تو ہے لیکن فائدہ تالخبر نہیں تو خبر کے اندر اصل یہی ہے کہ یا تو وہ فائدہ تالخبر کے لیے لائی جائے جملہ خبریات اب بھی کسی کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کا مقصد کیا ہوگا اصل کیا ہے اس کے اندر یا تو دوسرے کو وہ بات بتلانا مقصد ہوگا یا کیا مقصد ہوگا اپنے عالم ہونے کے بارے میں آپ اسے بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اس بات پر واقف ہوں میں اس بات پر عالم ہوں تو جملہ خبریات یعنی خبر خبر جب بھی کسی کے سامنے پیش کی جائے اصل اس کے اندر یہی ہے یا تو وہ فائدہ تالخبر کے لیے ہوگی یا کس لیے ہوگی لازم ہے فائدہ تالخبر اصل یہ ہے ہونا اس کے لیے اس کو چاہیے لیکن کبھی کبھات اور غرضوں کے لیے بھی اس کو لائے جاتا ہے مثلا جیسے آپ کو انتحان میں انعام ملا اور آپ اولا ہے آپ کو انعام ملا اب آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ انعام آپ ہی کو تو ملا ہے اور آپ کے سارے جماعت کو بھی پتا ہے کہ آپ کو انعام ملا ہے اب آپ ان کے سامنے کہتے ہیں میں امتحان میں اول آیا ہوں مجھے امتحان میں انعام ملا ہے بھئی یہاں فائدہ تلخبر غرض نہیں کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے اور لازم ہے فائدہ تلخبر بھی غرض نہیں کہ آپ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ مجھے علم ہے بھئی آپ ہی کو تو انعام ملا ہے یہ تو سب کو پتا ہے آپ کے تو علم میں ہے تو یہاں نہ فائدہ تلخبر مقصود نہ لازم ہے فائدہ تلخبر مقصود بلکہ مقصد کیا ہے آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے بھئی کہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوں بھئی تو خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فائدہ الخبر کے لیے لائی جائے یا لازم ہے فائدہ الخبر کے لیے لیکن کبھی کبھار اور غرضوں کے لیے بھی وہ خبر لائی جاتی ہے بھئی اور اس کی بہت سی مثالیں بھی کتاب میں ذکر کیے انہوں نے آج خبر کی قسمیں آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اظروب الخبر اظروب جمع ہے ضرب کی ضرب کا معنی ہے قسم اور نوع تو اظروب الخبر کا کیا معنی ہوا خبر کی قسمیں خبر کی انواع بھئی دیکھئے وہ کتاب پر اظروب الخبر خبر کی قسمیں حیسو کان قصد المخبر بی خبرہی افادت المخاطب مخبر خبر دینے والا خبر لانے والا خبر دینے والا حیسو کان قصد المخبر بی خبرہی افادت المخاطب اس حیثیت سے کہ مخبر جو ہوتا ہے اس کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے افادت المخاطب مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے مخبر کا اپنی خبر کے ذریعے کیا ارادہ ہوتا ہے مخاطب مخاطب نہ کہیں مخاطب مخاطب وہ تو خود متقلم ہے وہ مخبر خود مخاطب ہے تو حیسو کان قصد المخبر بی خبرہی افادت المخاطبی اس حیثیت سے کہ مخبر جو ہوتا ہے اس کا ارادہ اپنی خبر کے ذریعے افادت المخاطبی مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ وہ اکتفا کرے مناسب یہ ہے کہ وہ اکتفا کرے مینالکلام علا قدر الحاجتی ضرورت کے بقدر کلام پر وہ کیا کرے اکتفا کرے کلام پر علا قدر الحاجتی بقدر ضرورت بے مخبر کوئی آدمی جب دوسرے کے سامنے خبر لاتا ہے اس کے سامنے جملہ خبریہ کہتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ دینا مقصد ہے تو مناسب یہ ہے کہ اتنا ہی کلام لے کر آئے اتنے ہی کلام پر اکتفا کرے جتنے کی ضرورت ہے نہ تو وہ کلام ضرورت سے زائد ہو نہ ضرورت سے کم ہو اگر ضرورت سے زائد ہوا کلام تو وہ بیکار ہو چلا جائے گا ضرورت سے زائد ہوا تو بیکار اور اگر ضرورت سے وہ کلام کم ہوا پھر تو ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی تو بھی کلام بیکار ہوا دوسرے کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس کلام کے سننے کا شورت سمجھ میں آگئے بھئی تو متقلم یا مخاطب یا مخبت جب بھی کسی کے سامنے کوئی خبر لاتا ہے اس کا مقصد مخاطب کو اس قبر کا فائدہ دینا ہوتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر ہی کلام لے کر آئے نہ ضرورت سے زائد ہو اور نہ ضرورت سے کم ضرورت سے زائد ہوا تو وہ لفظ کیا چلے جائیں گے لفظ چلے جائیں گے بیکار چلے جائیں گے جو لفظ ضرورت سے زائد ہیں اور اگر ضرورت سے کلام کم ہوا تو بھی کلام بیکار ہے ضرورت ہی نہیں سے پوری ہو رہے تو بلکل بیکار کلام ہوا بھئی تو یہی بات کریں ینبغی ان یقتصر من الکلام على قدر الحاجت مناسب یہ ہے کہ وہ مخبر جو ہے وہ اکتفا کرے کلام پر على قدر الحاجت بقدر ضرورت پر حضر من اللغوی لغو کا معنی ہے بیکار حضرن کا معنی ہے بچنا یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے حضرن بھئی مفعول لہو وہ مصدر جو ما قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے ضربتہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی کس لئے پٹائی کی تعدیباً عدب سکھانے کے لئے تو دیکھو پٹائی کی علت کا پتا چل گیا تو یہ تعدیباً ایسا مصدر ہے جو ما قبل فیل کی علت بیان کر رہا ہے اور اس کو مفعول لہو کہتے ہیں تو یہاں پر بھی حضرن جو ہے مفعول لہو ہے یہ علت بیان کر رہا ہے بھئی بقدرِ ضرورت کلام پر اکتفا کیوں کرنا چاہئے اس کی علت کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں بقدرِ ضرورت کلام پر اکتفا کرے کہتے ہیں حضرن من اللغوی تاکہ لغو سے بچ جائے بیکار کلام لانے سے بچ جائے تو کہتے ہیں یَنْ بَغِئِ اَنْ يَقْتَسِرَ مِنَ الْقَلَامِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَضرًا مِنَ الْلَغْوِ مناسب یہ ہے کہ وہ مخبر جو ہے اکتفا کرے بقدرِ ضرورت کلام پر حضرن من اللغوی بیکار سے لغو سے بچتے کے لئے فَإِنْ قَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الزِّهْنِ مِنَ الْحُقْمِ بھئی یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مخاطب جو ہے وہ آپ کے سامنے جس کے سامنے آپ کوئی کلام لاتے ہیں کوئی کچھ کہنا اسے چاہتے ہیں اس کی تین حالتیں ہوں گی یا تو وہ خالج ذہن ہوگا اس بات کے بارے میں یا وہ اس بات کے بارے میں متردد ہوگا یعنی اسے شک ہوگا یا وہ اس بات کا منکر ہوگا یعنی انکار کرنے والا ہوگا تو اگر مخاطب خالج ذہن ہے تو پھر اس کے سامنے تاقید نہ لائی جائے بھئی کیونکہ اگر آپ کلام کے اندر تاقید لائیں گے تو وہ تاقید بیکار چلی جائے گی بھئی ضائع ہو جائے گی آپ کا کلام لغو چیز پر مشتمل ہو جائے گا چنانچہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں اگرچہ آپ نے آج تک کبھی غور نہیں کیا بھئی آپ کبھی کبھار قسم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں لیکن یہ ہر کلام کے اندر قسم کیوں نہیں اٹھاتے آپ کبھی کبھار کیوں اٹھاتے ہیں وجہ یہ کہ آپ موقع محل کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک بات نہیں مان رہا تو پھر آپ قسم اٹھاتے ہیں دیکھا منگر کے سامنے آپ قسم اٹھاتے ہیں ہر ایک کے سامنے قسم تو قسم سے کلام میں تاقید پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا آپ بھی موقع جہاں تاقید کا ہوتا ہے وہاں یہ قسم والی تاقید لاتے ہیں جہاں موقع نہیں ہوتا وہاں یہ تاقید نہیں لے کر آتے تو لہذا خالی ذہن کے سامنے تاقید کلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے خالی ذہن انہوں نے کہا خالی ذہن ہو اگر مقاطب کیا ہو خالی ذہن ہو خالی ذہن نہ پڑنا اس کو یا پر زمہ نہیں آتا عربی کلام کے اندر سمجھنے آیا بھئی زمہ عربی یا پر نہیں آتا قاضی خالی دیکھو قاضی کی طرح ہے اور قاضی کا عرب آپ نے کیا پڑھا حالت رفعی اور جری میں زمہ اور کسرہ تقدیری ہے اور حالت نقبی میں فتحہ لفظی ہے جانی القاضی دیکھو قاضی یوں نہیں کہا بلکہ جانی القاضی رأیت القاضی فتحہ آ رہا ہے مررتو بالقاضی دیکھو بالقاضی یہ یا کے نیچے کسرہ نہیں بھئی تو زمہ بھی تقدیری اور کسرہ بھی تقدیری اور فتحہ لفظی ہے یہ خالی کا لفظ بھی اسی کی طرح ہے اس پر بھی اور یہاں چونکہ یہ کانہ کی خبر بن رہا ہے اس لیے میں نے خالیت ذہن پڑا بھئی کانہ کی خبر منصوب ہوتی ہے تو انہوں نے کہا مخاطب خالیت ذہن ہو بھئی مخاطب کیا ہو خالیت ذہن ہو بھئی خالیت ذہن ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو ذہن بالقل ہر چیز سے خالی ہو بلکہ مراد یہ ہے جو بات آپ کے اس کے سامنے کر رہے ہیں اس سے اس کا ذہن خالی ہو بھئی یعنی اس بات کے بارے میں نہ اس کے ذہن میں شک ہو اور نہ انکار ہو جو بات آپ آپ نے اسے آ کر مثلا آپ نے کیا کہنا ہے مخاطب کو کہ زید آ گیا ہے تو یہ زید کے آنے کے بارے میں اس کا ذہن خالی ہوگا یا اس کے ذہن میں شک ہوگا یا اس کے ذہن میں انکار ہوگا اگر وہ اس کے ذہن میں تردد بھی نہیں اور انکار بھی نہیں تو کیا کہیں گے وہ خالد ذہن ہے لہٰذا آپ تاقید نہ لے سرائیں بھئی یہاں تاقید لانا بیکار ہوگا چنانچہ اگر آپ نے اس کے سامنے کہہ بھی دیا واللہ زید آ گیا ہے وہ فوراں کہے گا بھئی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے تاقیدات لانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کب اس بات کا انکار کیا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو مخاطف یا تو وہ خالد ذہن جو بات آپ اس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں اس بات سے اس کا ذہن خالی ہوگا یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں تردد ہوگا یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار تو مخاطف تین احوال میں سے کوئی ایک حال اس کا ضرور ہوگا یا وہ اس بات کے بارے میں خالص ذہن ہوگا یا کیا ہوگا مترد شک ہوگا یعنی متردد ہوگا اس بارے میں یا کیا ہوگا منکر ہوگا پہلے بھی یہ خبر اس کو ملی ہے لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہا تو اگر مخاطب خالص ذہن ہو تو اس کے سامنے تاقیدات نہ لائیں اگر تاقیدات لائیں گے تو یہ آپ بلا وجہ اچھا زائد چیز کلام کے اندر لے آئے اور یہ آپ کی تاقیدات لغب اور بیکار چلی جائیں گی اور آپ کا کلام بلاغت سے خارج ہو جائے اب آپ کا کلام بلیغ رہا ہی نہیں بلاغت سے خارج ہو گیا کیونکہ موقع نہیں سے تاقید لانے کا پھر آپ کو تاقید لے کر آئے بلاغت تو کس چیز کا نام تھا موقع محل کے مطابق کلام کرنا تو آپ تاقید لے آئے تو یہ تو مقام ہی نہیں سے تاقید والا تو آپ نے موقع محل کے مطابق کلام نہیں کیا تو آپ کا کلام بلیغ بھی نہ رہا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو معلوم وہ خالص ذہن کے سامنے تاقید نہیں لائیں گے اور اگر مطاطب متردد ہے اس کو اس بات کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں زید آیا ہے یا زید نہیں آیا تو اب بہتر ہے اس کے سامنے ایک تاقید لے آئیں بھئی تو متردد کے سامنے ایک تاقید کا لانا بہتر ہے بھئی اور اگر انکار کرنے والا ہے پھر تاقید کا لانا واجب ہے مثلا مخاطب کو یہ بات پہلے بھی پہنچی کسی نے بتایا اس کو کہ زید آ گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا زید آ جائے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا اب آپ اس کے سامنے بغیر تاقید کے کلام کریں اور یوں کہیں جا عزیدن تو یہ کلام آپ کا بلکل لغہ ہے بیکار ہے بھئی کیونکہ موقع محل کے مطابق نہیں وہ منکر ہے منکر کے سامنے کیسا کلام ہونا چاہیے تاقید بھئی وہ انکار کر رہا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جا عزیدن بھئی اسی جا عزیدن کا تو وہ پہلے بھی انکار کر رہا تھا تو کوئی فائدہ ہوا آپ کا اس کے سامنے جا عزیدن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا اس کے سامنے اب تاقید کے ساتھ کلام لاؤ اور کہو انہ زیدن جا سورت سمجھ میں آگے یا قائم ان کے بنا لیں انہ زیدن قائم اور پھر جتنا انکار ہوگا اسی کے بقدر تاقیدات لے کر آئیں گے بھئی اگر انکار ضعیف ہے تھوڑا سا انکار ہے تو تاقیدات بھی تھوڑی سی ایک تاقید لے آؤ ایک تاقید دلانا کافی ہے اور اگر انکار قوی ہے بھئی تو پھر تاقید ذرا بڑھا دیں اور یوں کہیں انہ زیدن لقائم اور اگر انکار اشد ہے خوب سخت انکار کر رہا ہے تو پھر اور تاقیدات لے آؤ اور کیا کہو واللہ انہ زیدن لقائم بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات آپ بیان کر رہے ہیں دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُخَاتَبُ خَالِيَ الزِّهْنِ مِنَ الْحُکْمِي پس اگر مخاطب جو ہے وہ خالی ذہن ہو یعنی اس کا ذہن خالی ہو مِنَ الْحُکْمِي دیکھا مِنَ الْحُکْمِي اس حکم سے اس بات سے جو اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو مخاطب اگر اس کا ذہن اس بات سے خالی ہو اُلْقِيَ اِلَيْهِ الْخَبَرُ تو لائی جائے گی لائی جائے اس کے سامنے وہ خبر مجردن عنی تاقیدی اس حال میں کہ وہ خبر تاقید سے خالی ہو تو لائی جائے اس کے سامنے وہ خبر اس حال میں کہ وہ خبر تاقید سے خالی ہو نَحُ أَخُوكَ قَادِمُنْ آپ ایک شخص کو بتلانا چاہتے ہیں اس کا بھائی آ گیا ہے اور وہ خالی ذہن ہے یعنی اس کے ذہن میں اس کے بارے میں اپنے بھائی کے آنے کے بارے میں اس کے ذہن میں تردد ہے اور نہ انکار ہے تو وہ خالی ذہن ہوا اب اس کے سامنے یہ جملہ کیسے کہیں گے اَخُوكَ قَادِمُنْ قُدُوم کا مانعہ ہوتا ہے آنا آنا تو اَخُوكَ قَادِمُنْ آپ کا بھائی آنے والا ہے یا یوں کہیں ترجمہ کر لیں آپ کا بھائی آ رہا ہے اَخُوكَ قَادِمُنْ آپ کا بھائی آ رہا ہے بھائی میں نے عبارت پڑھی اُلْقِيَا اِلَيْهِ الْخَبَرُ اگر مخاطب خالی ذہن ہو تو اس کے سامنے خبر لائی جائے یوں ترجمہ کر لیں یا اس کے سامنے خبر پیش کی جائے مجردن آنی تاقید اس حال میں کہ وہ خبر کیا ہو تاقید سے حد تو چاہیں تو اس کو اُلْقِيَا فِیلِ مجھول پڑھیں اور الْخَبَرُ پھر اس کا نائب فائل ہو جائے گا کیا پیش کی جائے وہ خبر پیش کی جائے اس کے سامنے اور چاہیں تو آپ اس کو معروف کا سیغہ پڑھ لیں اَلْقَا اِلَيْهِ اَلْقَا اور اس صورت میں الْخَبَرَ اس کو منصوب پڑھیں یہ مفعول بنے گا اَلْقَا کے لئے کہ اَلْقَا اور اَلْقَا کے اندر ضمیر ہوگی جو لوٹ جائے گی مخبر کو کس کو لوٹے گی تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا اَلْقَا اِلَيْهِ الْخَبَرَ وہ مخبر لائے اس کے سامنے وہ خبر مجردن آنی تاقید اس حال میں کہ وہ خبر کیا ہوتا تاقید سے خالق ہو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ جیسے پڑھنا چاہیں اس کو بھئے اَلْقَا اِلَيْهِ خَبَرَ یَا اُلْقِيَ اِلَيْهِ الخبر وَإِن کَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ اور اگر وہ مخاطب جو ہے وہ اس خبر میں متردد ہے طالبا لِمَعْرِفَتِهِ طلب کرنے والا ہے اس کے جاننے کو وَإِن کَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ اگر وہ مخاطب کیا ہے اس خبر کے بارے میں متردد ہے یعنی اس کو اس خبر کے بارے میں شک ہے آگے کتاب میں طالبا لِمَعْرِفَتِهِ یہ لفظ بھی بڑھا دیا یہ کوئی قید نہیں ہے جس کے ذریعے کسی چیز سے احتراز کیا جا رہا ہے بلکہ یہ انسانی عادت ہے اور طبیعت ہے جب اس کو کسی بات کے بارے میں شک ہوتا ہے تو اس ذہن میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ پتہ چلے بات کیا ہے مثلا آپ کے ذہن میں شک ہے پتہ نہیں زید آیا ہے یا زید نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ زید آیا ہے یا زید تو آپ خود ہی دل میں طلب پیدا ہوگی کہ پتہ تو چلے پتہ کرتے ہیں بھئی کہ زید آیا ہے یا زید نہیں آیا سورة سمجھ میں آگئے تو جہاں تردد آئے گا وہاں پر ذہن میں خود بخود طلب بھی آ جاتی ہے کہ بات کا پتہ چل جائے تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ مُتَرَدْدِدًا فِيهِ طالباً لِمَعْرِفَتِحِ اور اگر وہ مخاطب اس خبر کے بارے میں اس حکم کے بارے میں متردد ہے طالباً لِمَعْرِفَتِحِ طلب کرنے والا ہے اس کے جاننے کو حسنا توقید ہو تو بہتر ہے اچھی ہے توقید ہو اس خبر کی تاقید کہ اس کی تاقید لے آؤ نَحْو اِنَّ آخَا کَا قَادِمُنْ بھئی پہلے کیا تھا اَخُوْكَ قَادِمُنْ بغیر تاقید کے اَخُوْكَ مُتْتَدَى اور قَادِمُنْ اس کے خبر اب اِنَّ لے آئے اِنَّ آخَا کَا قَادِمُنْ اِنَّ نے کہہ کیا اَخُوْكَ اَخُوْ اسمائل ستہ مکبرہ میں سے ہے رفع کس کے ساتھ تھا وہ کے ساتھ اب اِنَّ آیا تو نصب آئے گا نصب کس کے ساتھ علف کے ساتھ اِنَّ آخَا کَا قَادِمُنْ بے شک آپ کا بھائی آ رہا ہے تو اس کے سامنے تاقید کا لانا متردد کے سامنے تاقید کا لانا اچھا ہے اچھا ہے بہتر ہے بھئی اچھا کہا بہتر کہا اگرچہ یہ بھی ضروری ہے علمِ بلاغت کے اعتبار سے یہ ضروری ہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو متردد کے سامنے ایک تاقید لانی چاہیے لیکن اس کو اچھے کے ساتھ تعبیر کیا واجب نہیں کا وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ تاقید نہ بھی لائیں متردد ہے اور اس کے سامنے آپ اسے کہتے ہیں اخو کا قادم تو بھی اگرچہ آپ نے اچھا عمل نہیں کیا لیکن آپ کا کلام بلاغت سے خارج ابھی بھی نہیں کلام کو پھر بھی کیا کہیں گے بلیغ کہیں گے لیکن بہتر کیا تھا کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو تو اسی لئے یہاں واجب نہیں کا حسن کہا اس کو کہ اگر تاقید لے آئے تو اچھی بات ہے وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا اور اگر وہ مخاطب اس حکم کا منکر ہے وَجَبَ تَوْكِدُهُ بِمُؤَقِّدٍ اَوْ مُؤَقِّدَيْنِ اَوْ اَقْسَرَ حَسَبَ دَرَجَةِ الْإِنْكَارِ تو واجب ہے تَوْكِدُهُ اس خبر کی تاقید لانا بھی مُؤَقِّدٍ مُؤَقِد اس میں فائل کا سیغہ ہے وہ چیز جو کلام میں تاقید پیدا کرے مُؤَقِد تاقید کرنے والا تاقید کرنے والا وہ لفظ جو کلام میں وہ چیز جو کلام میں کیا پیدا کرے تاقید وہ مُؤَقِد ہے اس کو مُؤَقِد کہیں گے جس کو ہم تاقید کہہ رہے ہیں وہی کیا ہے مُؤَقِد ہے تو کہتے ہیں وَجَبَت وَإِنْكَانَ مُنْكِرًا اور اگر مخاطب مُنْكِر ہو وَجَبَت تَوْكِدُهُ تو واجب ہے اس خبر کی تاقید لانا بھی مُؤَقِدٍ ایک مُؤَقِد یعنی ایک تاقید کے ساتھ اس کو مُؤَقِد کرنا او مُؤَقِدین یا کتی تاقیدیں لانا دو تاقیدیں او اکثرا یا دو سے زیادہ حسب درجت الانکار انکار کے درجے کے بقدر یعنی جتنا انکار ہو اس کے بقدر تاقیدات لے آؤ اگر تھوڑا انکار ہے تو ایک تاقید متوسط درجے کا انکار ہے دو تاقیدیں اور اگر اس سے بھی زیادہ انکار ہے تو اور بھی تاقیدات لے آؤ دیکھیں انکار تھوڑا ہے تو انکار کے ساتھ ایک تاقید لے آئے انکار قادم او انہو لقادم انہو کی ہا ضمیر اخاکا کو راجب ہے تو اس کی جگہ ذرا اخاکا اٹھا کر لے آئے انہا اخاکا لقادم او واللہ انہو لقادم یہاں بھی ہا ضمیر کس کو راجب ہے اخاکا کو تو لہٰذا یہاں پر بھی ذرا اس کو اٹھا کر لے آئیں واللہ انہا اخاکا لقادم تو دیکھو تین قسم کے جملے ذکر کر دیئے انہا اخاکا قادم انہا اخاکا لقادم اور واللہ انہا اخاکا لقادم تو یہ انکار کے درجے کے بقدر تاقیدات لے کر آئیں گے آپ کلام کے اندر بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ خالص ذہن کے سامنے تاقید نہ لائی جائے متردد کے سامنے ایک تاقید کا لانہ بہتر ہے اور منکر کے سامنے تاقید کا لانہ واجب ہے تو اس اعتبار سے کلام گویا تین قسم کا ہو گیا ایک وہ کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے ایک وہ کلام جو متردد کے سامنے کیا جائے اور ایک وہ کلام جو کس کے سامنے کیا جائے منگر کے سامنے کیا جائے تو تین قسم کے کلام ہوئے تو ان کے تینوں کا الگ الگ نام ہے وہ کلام جو خالص ذہن کے سامنے کیا جائے اسے کہتے ہیں ابتدائی اسے کیا کہتے ہیں کلام ابتدائی اور وہ کلام جو متردد کے سامنے کیا جائے اسے کہتے ہیں کلام فلبی اور وہ کلام جو منکر کے سامنے کیا جا اسے کیا کہتے ہیں کلام انکاری کتنی قسمیں ہو گئیں تین اور ان کے نام کیا ہیں خالد ذہن کے سامنے جو کلام ہو اسے کیا کہتے ہیں ابتدائی جو متردد کے سامنے ہو اسے طلبی اور جو منکر کے سامنے ہو انکاری نام سے بھی پتا چل رہا ہے ابتدائی ابتدائی کیوں کہتے ہیں ابتدائی شروع کو کہتے ہیں نا ابتدائی کلام ہے یعنی اس کلام سے پہلے تردد اور انکار نہیں اس کلام سے پہلے تردد اور انکار نہیں کلام طلبی نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس کلام سے پہلے کیا ہے طلب ہے اور طلب کہا آتی ہے جہاں شک ہوتا ہے طلب وہا آتی ہے جہاں شک ہو اور تیسرے کلام کا نام ہے کلام انکاری کیوں اسے کلام انکاری کہتے ہیں کیوں کہ اس سے پہلے کیا ہے انکار ہے اس سے پہلے انکار ہے مخاطب کا انکار موجود ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ جو مخاطب کا متردد ہونا ہے اور اس کا منکر ہونا اس کا جس طرح بھی آپ کو پتا چل جائے بعض اوقات مخاطب اپنی زبان سے کہہ دے گا کہ مجھے اس بارے میں شک ہے یا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا انکار لفظوں میں کہہ دے گا بعض اوقات لفظوں سے نہ کہے اس کی حالت آپ کو بتلا دے گی کہ اس بات کے بارے میں شک ہے یا وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَالْخَبَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقُلُوِّهِ مِنَتْتَوْقِيدِ وَاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ پس خبر جو ہے بِالنِّسْبَةِ ترجمہ پر نظر رکھنا بھئی فَالْخَبَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقُلُوِّهِ مِنَتْتَوْقِيدِ پس خبر جو ہے تاقید سے خالی ہونے کی نسبت سے ترجمہ آخر سے میں نے کیا پس خبر جو ہے بِالنِّسْبَةِ لِقُلُوِّهِ مِنَتْتَوْقِيدِ تاقید سے خالی ہونے کی نسبت سے وَاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ اور تاقید پر مشتمل ہونے کی نسبت سے سَلَاسَتُ عَذْرُبِن کتنے قسم پر ہے تین قسم پر ہے تو وَاشْتِمَالِهِ یہ حاضمید کس کو لوٹ رہی ہے جی خبر خبر علیہی یہ حاضمید تاقید تاقید کو لوٹ رہی ہے تاقید یعنی وہی تاقید تو خبر جو ہے تاقید سے خالی ہونے اور تاقید پر مشتمل ہونے کی نسبت سے سَلَاسَتُ عَذْرُبِن تین قسم پر ہے کمہ رعیت جیسے آپ نے دیکھا گئی وَيُسَمَّ الزَّرْبُ الْاَوَّلُ اَبْتِدَائِيًا اور پہلی قسم کو جو ہے وہ افتدائی کہتے ہیں خبر کی وَالثَّانِ تَلَبِيًا اور دوسری قسم کو تَلَبِي کہتے ہیں وَالثُ انکارِيًا اور تیسی قسم کو انکاری کہتے ہیں وَيَقُونُ تَوْقِيدُ بِإِنَّ وَأَنَّ وَلَا مِلِتْتِدَائِ وَأَحْرُفِ التَّنْبِي اچھا اب یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کے ذریعے خبر میں تاقید لائی جا سکتی ہے کن کن چیزوں کے ذریعے خبر میں تاقید لائی جاتی ہے بھئے علم معانی پڑھ رہے ہیں علم معانی کے ذریعے کس چیز کا پتا چلتا ہے یہ لفظ کو مقتضح حال کے مطابق کیسے کیا جائے تو اب آپ کے سامنے بات ہے منکر کی اور متردد کی اور آپ نے کیا پڑھا متردد کے سامنے تاقید کا لانا اچھا ہے اور منکر کے سامنے تاقید کا لانا واجب ہے اب یہ تاقید لائیں گے کیسے وہ اصل مقصد جو تھا وہ بتانے کا وہ اب آیا بھائی کہ تاقید کیا کریں گے تاقید کیسے لے کر آئیں گے کہ آپ کو منکر کے سامنے کلام کرنے لگے ہو تو یہ جو ہم آگے تاقیدات ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک استعمال کر لینا آپ کا کلام کیا ہو جائے گا مقتضیح حال کے مطابق ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَيَقُونُ التَّوْقِيدُ بِإِنَّ وَأَنَّ اور تاقید جو ہے وہ انہ کے ذریعے ہوگی اور انہ کے ذریعے انہ کے ذریعے بھئی آپ جانتے ہیں انہ کیا کرتا ہے کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے زید قائم زید کھڑا ہے اسی پر اگر انہ لے آئیں کیسے پڑھیں گے اِنَّ زیدًا قائم یقیناً زید کھڑا ہے یا یوں کہیں بے شک زید کھڑا ہے تو دیکھئے کلام میں تاقید آگئی تو اس انہ سے تاقید آتی ہے کلام نے وَأَنَّ اور انہ ہے بھئی انہوں نے انہ کو ذکر کیا لیکن اکثر علماء وہ انہ کو یہاں ذکر نہیں کرتے وجہ یہ کہ یہاں بات چل رہی ہے خبر کی خبر اور خبر سے کیا مراد ہے میں نے کیا بتلایا شروع میں جملہ خبریہ مراد ہے وہ مقتدہ کی خبر مراد نہیں ہے بلکہ جملہ خبر ہے تو یہاں وہ تاقیدات بتانی چاہیے جو پورے جملے کے اندر تاقید پیدا کریں پورے جملے میں کیا پیدا کریں تاقید اور یہ انہ یہ انہ تو پورے جملے پر جب داخل ہوتا ہے اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے اس کو جملہ رہن ہی نہیں دیتا انہ کیا کرتا ہے جب کسی جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو جملہ رہن ہی نہیں دیتا بلکہ کس حکم میں کر دیتا ہے تو انہا نے تو اس کو مفرد کے حکم میں کر دیا اس نے تو اس کو جملہ رہنی ہی نہیں دیا تاقید کا پیدا کرنا تو بات کی بات ہے پہلے جملہ تو رہنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں تاقید ہے یا تاقید؟ لیکن انہا نے تو کیا کیا؟ جملے کوئی اٹھا کر کیا بنا دیا؟ مفرد بنا دیا یہ تو جملہ ہی نہ رہا اور ہماری بحث تو جملے کے اندر چل رہی ہے انہ مفرد کے حکم میں کس طرح کرتا ہے آپ نے نخ میں پڑا ہوگا پھر میں آپ کے سامنے دھوھرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے بھئی دیکھئے میں نے ابھی کہا زید قائم ترجمہ کیا کیا آپ نے زید کھڑا ہے اسی پر پہلے ذرا انہ لیاؤ کیا ترجمہ کیا بے شک زید کھڑا ہے یہ یوں ترجمہ کر لیں یقینا زید کھڑا ہے دیکھو اب بھی جملہ ہے بات پوری ہے لیکن اسی پر اگر آپ انہ لے آئیں انہ زیدن قائم آپ کو یہ آپ سے پوچھے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کریں گے زید کا کھڑا ہونا انہ زیدن قائم زید کا کھڑا ہونا یہ بات پوری ہے یا ادھوری ہے جس کے سامنے آپ یوں کہیں زید کا کھڑا ہونا وہ کہے گا بھئی کیا ہوا بات تو پوری کریں آپ بات کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں کہے گا یا نہیں کہے گا زید کا کھڑا ہونا یعنی قیام زید اس کے سامنے گوئے آپ نے کیا کہا قیام الزیدن زید کا قیام وہ کہے گا بھئی بات تو پوری کریں زید کے قیام تو کیا ہوا اچھا ہے برا ہے کیا ہے بات تو وہ بات پوری نہیں بھئی تو یہ انہ نے کیا کیا اس جملے کو کس کے حکم میں کر دیا اب اس کا جملے والا اگر کسی نے ترجمہ کیا تو وہ غلط کر رہا ہے جملے والا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جملہ یہ رہا ہی نہیں انہ نے اس کو کیا بنا دیا مفرد اچھا طریقہ کیا ہے بھئی طریقہ بڑا آسان ہے کہ خبر کا مصدر بناو خبر کا زیدن قائمون اس پر کیا آیا تھا انہ انہ زیدن قائمون خبر کیا ہے انہ کی قائمون اس قائمون کا مصدر بناو قیام اس قیام کی اضافت کر دو انہ کے اسم کی طرف قیامو زیدن قیامو تو انہ زیدن قائمون اس کا بعین ہی ترجمہ وہی ہے جو قیامو زیدن کا ہے انہ زیدن قائمون اور قیامو زیدن سورت سمجھ میں آگئے بھئی دوسرے لفظوں میں وہ جو آپ نے پڑھا تھا خبر جس حکم پر مشتمل ہوتی ہے جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر حکم مصدر بناتے تھے یا نہیں ہم بھئی مصدر بناتے تھے اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے بتلایا تھا طریقہ بھئی مصدر بھئی میں نے آپ سے کہا زید آ گیا ہے آپ کو یہ آپ سے پوچھے اس خبر میں کیا حکم بتلایا گیا آپ کو کس بات کا پتا چلا آپ کیا کہیں گے زید کا آنا زید کے آنے کا پتا چلا یعنی زید کا آنا دیکھو زید کا آنا مصدر ہے یعنی اردو میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا تو یہاں بھی آپ نے کیا کہا زید کا آنا دیکھا یہ مصدر بنا لو یہ انہ کام کرتا ہے کہ وہ مفرد کے حکم زید کا آنا اب ذرا اس کو عربی میں لے جائیں زید کا آنا قدوم الزیدین یا مجیعت الزیدین تو مجیعت الزیدین پورا جملہ ہے یا نامکمل ہے بھئی نام جملے کا ایک جزد تو ہو سکتا ہے یہ پورا جملہ یہ ہے اسی طرح دیکھو کوئی بھی آپ مصدر بنا سکتے ہیں مثلا کوئی عربی میں جملہ تھا اور مثلا وہ گزشتہ مثال کر لیں آپ پہ ساتھی نے آپ سے آ کر کہا کہ اگلے ہفتے سے دس دن کی چھٹی ہو رہی ہے آپ کو کس بات کا پتہ چلا پورے جملے کا بنائیں ذرا مصدر بنائیں بھائی اگلے ہفتے سے دس دن کی چھٹیوں کے ہونے کا تو اگلے ہفتے سے دس دن کی چھٹیوں کا ہونا دیکھو مصدر ہے مصدر انہ بھی بنکل اسی طرح کرتا ہے وہ پورے جملے کو اٹھا کر کیا کر دیتا ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھائی اردو کے اندر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اس کا مصدر بنا لیا جائے عربی میں بھی میں نے طریقہ سکھا دیا کہ خبر کا کیا بنالو مصدر تو خبر جو انہ کی خبر ہے اس کا مصدر بناو اور اس کو انہ کی اسم کی طرف اس کی اضافت کر دو جیسے مثال میں نے ذکر کر دی انہ زیدن قائم تو کیا کہیں گے قیام زیدن کے معنی میں ہے یہ بھائی بات سمجھ میں آگے تو یہاں ہم وہ تاقیدات کر رہے ہیں جو کلام پورے جملے کے اندر تاقید پیدا کریں تو یہاں انہ کو ذکر نہیں ہونا چاہیے بھئی کیونکہ انہ تو کیا کرتا ہے جملے کو جملہ رینی نہیں دیتا بلکہ اس کو کس حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے وَلَامِ لِبْتِدَائِ اور لَامِ ابتِدَا بھئی یہ جو ابھی آپ نے اوپر لام پڑھا بھئی وَإِنَّهُ لَقَادِمُن یہ جو لام ہے یہ جو جملے میں تاقید پیدا کرتا ہے اس کو لامِ ابتِدَا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لامِ ابتِدَا یہ بھی تاقید پیدا کرتا ہے جملے میں وَأَحْرُفِ تَنْبِيهِ اور تنبیه کے جو حروف ہیں بھئی تنبیه بھئی حروفِ تنبیه آپ نے نح میں پڑھیں اللہ امہ وغیرہ بھئی اور حَا بھئی حَازِهِ یہ حَازِهِ میں حَا کیا ہے حَا حرفِ تنبیه ہے یا ایوہ الرجل یہ حَا کونسی ہے درمیان میں یہ حَا کیا ہے تنبیه کی ہے تو یہ بھی اس کلام میں تاقید پیدا کرتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے جملے پر جب یہ داخل ہوں گے جملے میں تاقید پیدا کریں گے وَالْقَسَمِ اور قسم ہے تاقید کی اس کے ذریعے بھی تاقید ہوتی ہے وَاللَّهِ اِنَّ زَيْدًا لَقَادِمُ وَنُونَيْتَاقِيدِ اصل میں تھا نُونَيْنِتَاقِيدِ پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تاقید کے جو دو نون ہیں کون سے دو نون بھئی نونِ خفیفہ اور نونِ سقیلہ وہ بھی تاقید پیدا کرتے ہیں جملے میں وَالْخُرُوفِ الزَّائِدَةِ اور جو خُرُوفِ زَائِدًا ہیں بھئی خُرُوفِ زَائِدًا بھئی آپ نے پڑھا ہے بعض اقت عبارت کے اندر کوئی خُرُوف آتے ہیں آپ کو اساتذہ آپ کو بتلاتے ہیں یا وہاں حاشی وغیرہ میں بینہ سطور لکھا ہوتا ہے کہ یہ خرص کیا ہے زائد ہے تو یاد رکھئے یہ جو خُرُوفِ زَائِدًا ہوتے ہیں یہ بلکل بیکار نہیں ہوتے یہ خُرُوفِ زَائِدًا یہ بیکار نہیں بلکہ یہ کُس کلام میں اس جملے میں تاقید پیدا کرتے ہیں اور نیز اس کے اندر خُسن پیدا کر دیتے ہیں اس حرف کے بغیر بھی وہ جملہ پورا تھا صحیح تھا لیکن اس حرف نے کیا کام کیا ایک تو اس جملے میں تاقید پیدا کر دی دوسرا اس کے خُسن کو بڑھا دیا پہلے اتنا خُسن نہیں تھا کلام میں اب حرفِ زائد کی وجہ سے کیا ہوا کلام کا خُسن بڑھے گئے جیسے لئیسہ کی خبر پر باد آخل کرتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مثلا لئیس الحجر انسانا لئیس الحجر پتھر انسان نہیں ہے تو لئیسہ کی خبر انسانا دیکھو منصوب ہے اسی انسانا پر با بھی داخل کر سکتے ہیں لئیس الحجر بھی انسانا یہ باز زائدہ ہے یہ با کیا ہے اب آپ سے کوئی پوچھے یہ بھئی یہ تو باز زائدہ ہے اس کا کیا فائدہ ہوا آپ جواب میں کیا کہیں گے اس نے ایک تو کلام میں حسن پیدا کیا اور دوسرا کلام کے اندر تاقید پیدا کر دی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حروف زائدہ پھر ان کو حروف زائدہ کیوں کہتے ہیں تاقید پیدا کی یا نہیں کی اس نے اور حسن بھی پیدا کیا پھر زائد کیوں کہتے ہیں بھئی زائد اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا ہونا تو یہ چاہیے ہر لفظ اپنے معنی کا فائدہ دے اور با تاقید کیلئے وضع ہے آپ نے کہیں پڑھا کلام عرب میں بھئی نح وغیرہ کی کتابوں میں کہ با تاقید کیلئے وضع کی گئی ہے بلکہ شرمیت عامل وغیرہ میں آپ نے کیا پڑھا با کس لئے ہے الساق کے لئے دو چیزوں کو ملانے کے لئے زرق زیدن بالعصہ میں نے زید کی پٹائی کی کس چیز کے ساتھ لاتھی کے ساتھ یہ زرق لاتھی کے ساتھ بیسے ضرب نہیں ہے بلکہ کونسی ضرب ہے لاتھی کے ساتھ یہ لاتھی کو ضرب کے ساتھ کس نے جوڑا بان کس نے جوڑا با تو با دو چیزوں کو ملانے کا کام کرتی ہے تو اس کے لئے وضع ہے لیکن لَيْسَ الْحَجَرُ بِإِنسَانِ یہاں پر اب یہ جو با آئی یہ الساق کا فائدہ نہیں دے رہی تاقید بھی پیدا کر رہی ہے حسن بھی پیدا کر رہی ہے لیکن جو اس کا اپنا معنی ہے اس کا فائدہ دے رہی ہے اس کی اس کو ہم کہتے ہیں ضائد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اپنے معنی کا فائدہ دے لیکن یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی اس کی کہتے ہیں یہ ضائد ہے چنانچہ اس کو اگر کلام سے نکال بھی دیں گے تو کلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں صرف یہ ہے تاقید اب اس میں نہ رہے گی ہاں اس کا حسن کم ہو جائے گا لیکن بات اب بھی پوری ہے لئیس الحجر انسانت بات ابھی بھی پوری ہے سور نامکمل نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے والحروف الزائدتی انکذیب تاقید آتی ہے والتقریری تقریر اور تقرار دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے تقریر اور تقرار تقریر یعنی تقرار بھئی آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر بعض وقت ایک لفظ کا تقرار کرتے ہیں تاقید پڑی ہے یا نہیں بھئی نحو کے اندر تاقید آپ نے پڑھا ہے تاقید دو قسم پر ہے ایک لفظی ایک معنوی لفظی اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں اور معنوی وہ آٹھ نو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے جانی زیدن زیدن جانی زیدن دیکھو اسی زید کا تقرار کیا تو اول کو کہتے ہیں مؤکد ثانی کو کہتے ہیں تاقید تاقید کہتے ہیں یا جانی القوم کلہم یہ کلہم بھی کیا ہے قوم کے لئے تاقید ہے اس نے کیا بتلایا کہ سارے لوگ قوم والے آئے ہیں کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا بھئی تو یہ تاقید معنوی ہے وہی لفظ دوبارہ آئے تو اس کو کہتے ہیں تاقید لفظی اور کلہم اجمعو ابتعو وغیرہ کے ساتھ آئے تو اس کو کہتے ہیں تاقید معنوی کہتے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں وہ تقریر یہ وہ تاقید مراد ہے لیکن یہ وہ تاقید نہیں بھئی وہ تو صرف اس لفظ کے اندر تاقید پیدا کرتی ہے مسند یا مسندلے جو بھی جوز ہوا جا انی زیدن زیدن زیدے ثانی نے پورے جملے میں تاقید پیدا کی اب اول والے زید میں تاقید پیدا کی صرف لفظ زید میں تاقید پیدا کی ہم یہاں جو چیزیں جملے میں تاقید پیدا کرتی ہیں ان کی بات پڑھ رہے ہیں تو یہاں تقرار سے مراد اس لفظ کا تقرار نہیں ہے وہ ایک جز کا بلکہ پورے جملے کا تقرار ہو مثلا یوں کہے کوئی آپ سے جا عزیدن جا عزیدن دیکھو پورا جملہ ہی دوبارہ اس نے دہرایا جا عزیدن یہ اس نے کیا فائدہ دیا تاقید بیدا کر دی جب اس نے پہلی مرضبہ کہا جا عزیدن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ زید تو بہت بڑا آدمی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ سننے والے یہ یقینی نہ کرے کہ زید آیا ہے کیا کرے زید بڑا آدمی ہے وہ بتانا چاہتا ہے جا عنی بنائیں جا عنی زیدن جا عنی زیدن اب وہ آپ یہ یوں کہے دوسری مثال بنائیں جا عنی امیر المومنین جا عنی امیر المومنین اب وہ صرف یہ جا عنی امیر المومنین کہے میرے پاس کون تشریف لائے امیر المومنین تو ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا یہ سننے والا اس بات کو مانے ہی نہ امیر المومنین تو بڑی عظیم شخصیت وہ کیسے میرے پاس تشریف لائے سکتے ہیں تو اس نے دوبارہ اسی جملے کو ذکر کیا تو اس کلام میں کیا پیدا ہو گئی تاقید پیدا ہو گئی بھئی تو لہذا تقریر سے مراد کیا ہے وہی تقرار اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کرنا اور صرف وہ ایک جا عنی زیدن زیدن وہ ایک لفظ مراد ہے یا پورے جملے کا تقرار مراد ہے ہم یہاں کسی بات کر رہے ہیں خبر اور خبر کیا ہوتا ہے خبر جملہ ہوتی ہے تو لہذا یہاں وہ پورے جملے کا تقرار مراد ہے وقد اور کبھی کبھار تحقیق کسی ذریعے لاتے ہیں قد کے یا زریب زیدن زید کیا زید پٹائی کرے گا اور قد یا زریب زیدن تحقیق زید پٹائی کرے گا بھئی تو یہ تحقیق وَأَمَّ شَرْطِيَتِ اور اسی طرح اَمَّا شَرْطِيَتِ جو ہے وہ بھی تحقیق پیدا کرتے ہیں اَمَّا زَيْدٌ فَمُنْتَلِقُنْ بھئی اَمَّا زَيْدٌ تو یہ بھی تحقیق پیدا کرتے ہیں اسی طرح یاد رکھئے بھئی جملہ اسمیاں اس میں بھی تحقیق ہوتی ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں قَامَ زَيْدٌ اس میں تحقیق نہیں لیکن زَيْدٌ قَائِمٌ میں تحقیق ہے کیونکہ یہ اثنا دو دفعہ زَيْدٌ مُبْتَدَا قَائِمٌ اس کی خبر اس قائمُن کے اندر ہوا زمیر ہے اور تو قائمُن کا پہلے اثناد ہوا ہوا زمیر کی طرف پھر یہ اس کے ساتھ مل کر شبے جملہ ہو کر پھر اس قائمُن کا دوبارہ اثناد کس کی طرف ہوا زَيْدٌ کی طرف ہوا تو لہٰذا دو دفعہ اثناد آیا اور دو دفعہ اثناد آیا تو کیا آگئی تحقیق آگئی تو جملہ اس میں بھی تحقیق ہوتی ہے اسی طرح کبھی فائلِ مانوی کو مقدم کرتے ہیں جیسے جَعَ زَيْدٌ اس کے بجائے آپ کیوں کہیں زَيْدٌ جَعَ زَيْدٌ جَعَ تو اس سے بھی کیا آئے گی کلام میں تاکیق وہی بات زَيْدٌ جَعَ دو دفعہ اثناد آیا زَيْدٌ مُبْتَدَا جَعَ فِيْل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے میں اس کا جملہ فیلیا ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زَيْد کے لئے تو دو دفعہ اثناد آگیا تو اس سے کیا کہ یہ کلام میں تاکیق اسی طرح اِنَّمَا جو ہے اس کے ذریعے کبھی کلام میں تاکیق آتی ہے اسی طرح زَمیرِ فَوْسَل بھئی آپ نے پڑھا کبھی مبتدار خبر دونوں معارفہ ہوں تو درمیان میں کیا لاتے ہیں زمیر کی صورت کا سیغہ لاتے ہیں جس کو فَوْسَل کہتے ہیں دیکھو زَيْدٌ نِلْقَائِمُ اب بظاہر دیکھتے یہ شبہ پڑھتا ہے زَيْد بھی معارفہ الْقَائِم بھی معارفہ یہ شاید آپس میں موصوف صفت ہیں لیکن آپ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے یعنی زَيْد کھڑا ہے پورا جملہ ہے تو درمیان میں پھر ہوا بڑھا دیتے ہیں زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ اس ہوا نے بتلایا کہ الْقَائِمُ زَيْد کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے کہ کیا ہے اس کی خبر تو یہ زمیرِ فَسَل وغیرہ ان کے ذریعے بھی کلام میں تاقید پیدا ہوتی ہے بھئی چلیے بس بھی هذا هو المرآن اللہ علم بحقیقتِ الْقَالَامُ